امید امتیع صاحب مہانگر سچیب نیوک کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ پارٹی میں درجنوں لوگوں نے صدستہ لی اس خاص موقع پر کلہان پربھاری رجوان امام صاحب زلہ دکھ سالک جاوید اپاد دکھ محمد سرفراز اےو یوہ مورچہ مہانگر سچیب فیاض عالم اے پارٹی کے سب ہی کارے کرتا ہو پسٹیت تھے جب ایک اچھا لیڈر آپ کی لئے لڑے گا کہاں لڑے گا پارلیمنٹ میں لڑے گا جہاں آپ کی خیصلہ ہوتی ہے کہاں لڑے گا لوگ صبح میں لڑے گا جب آپ کا بیدھائی کے کھڑا ہوں گا کہاں لڑے گا ایک وارڈ کمیشنر لڑے گا جب آپ کی بستی کی بات آئی گی جب تھانا کروانی جب ہی آئے گا تو آپ کہاں بات کریں کون تیرے گا بات آپ کا ایک پرتیاسی کرے گا حالکہ کوئی دلال نہیں کرے گا دلال تھانا کا تھانا میں دلال نہیں کرے گا ہاں آپ نے بسانے کے تانگ کرے گا میری بات سمجھ لے ہاں آجائے گا ہاں آپ کو ہاں 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 یہ لوگوں کو ایک آواز آانے والے ہوجائے کل کو میں لڑ جائے کل ہی جانا جا رہا ہے شایٹ جائے یہ کوئی باٹی نہیں یہ ایک آواز ہے اس آواز پر سانتے ادر آئے کے کہ ہم سب اسلسل سے ہو چانے والے ہیں لیکن تکیو آنا جانا لیکن یہ بہت بروتک ہو گیا بہت بہت بنیام کے اسے ٹھارے ہیں لیکن اب روٹ بھول کرنا ہوگا وہ شکونے دیکھر ان کا ساتھ دیکھر ان کو ساتھ دیکھر کہ کہ بنا ہوگا ملنس ہماروں ہیں جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ملنس ہماروں اس لئے کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری پارٹی کا ایک کام ہے سب سے بڑا کام ہے اپنے لوگوں کو پورے اپنے لوگوں کے بیچ میں چل پھر کر ان کو جوڑنا اس پارٹی میں لانا اچھے لوگوں کو چن چن کر سب کو پارٹی میں جوڑنا تاکہ وہ ہر گھر تک ہر آواز ہر عورت ہر مرد ہر بچہ ہر بڑا سب تک یہ آواز جائے کہاں یہ بہترین پارٹی ہے اچھی پارٹی ہے جو ریل میں ایسی پارٹی ہے جس کو ہر لوگ پیار کرتے ہیں دل سے اب وقت دل سے پیار کرنے کا نہیں روٹ پر نکل کے بتانے کا وقت آگیا اسی لئے لوگوں کے ساتھ ملنس ہماروں رکھا ہیں کچھ لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے دوست ہیں ہمارے جس پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں اور انیس نمبر وارڈ میں ہم لوگ یہاں کے ایک بہت مشہور چہرہ ہے عبد الرحمان اور چنٹو ہم لوگ ان کے ساتھ مل کے ایک سبا کر رہے ہیں تاکہ اگر کل وقت آیا الیکسن لڑنے کا اور اگر وہ تیار ہوئے لڑنے کے لئے اگر وہ جیسا چاہتے ہیں اگر ان کا انٹرس ہوا اور وہ لڑنے کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ پارٹی ان کے ساتھ ہے ہر قدم پر ساتھ دے گی ہم لوگ پوری تیم تیار ہیں وہ بھی تیار رہیں گے مل جل کر ایک بہترین محول بنائیں گے اگر اچھا وقت آیا اچھے چیزیں رہیں اگر وقت آئے گا لڑنے کا تو انشاءاللہ پھر مل کے لڑنے گی پورے پورے مانگوں میں پورے ہندوستان کے ہر گلی میں ہر ایک اصدین ویسی چھپا ہوا ہے کام ہے ہندوستان کے ہر گلی میں ہر اسٹیٹ میں گسنا اور اس اصدین ویسی والے کلیبر والے لوگوں کو لانا تاکہ وہ اسی طرح ہمارے اسٹیٹ کا ہمارے شہر کا ہمارے ایریا کا آواز اٹھا جا کے ہر سمیدانک جگہ پر جا کر یہی اس پارٹی کا ادیس ہے یہی کام پوری ہندوستان میں کر رہے ہیں آج اتر پردیش ہو یا جس جگہ بھی جا کے دیکھو ہمارے پارٹی میں لوگ ہم جا رہے ہیں کم لوگ آ رہے ہیں جاتے ہیں اتنا محبت ہے لوگوں کا لوگ جان رہے ہیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں آپ ہماری خدمت دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے کہ ہم ایسی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کا لوگوں کی آواز اٹھانا دبے کچھ رہے لوگوں پر جو ظلم ہو رہا اس کی بات کو اٹھانا کہاں صدمت کر رہے ہیں الزام تو لگ رہا ہے ہندو مسلم کرتے ہیں آپ کو آپ بتاؤ کون سی جگہ پہ ہماری پارٹی نے ہندو مسلم کیا آج کوئی بھی پارٹی ہے کوئی بھی ایسا آدمی ہے آسیم واکار صاحب ایک ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اچھا خاصا ووٹ ہمیں مل جاگا صرف مسلمانوں کی بات کیوں کرتے آپ ہماری پارٹی میں اس شہر میں جمشید پور میں ہم جلات دیکش ہیں تو جو ہمارا شہر کے جو جلات دیکش ہیں وہ سردار سرجید سنگھ ہیں وہ مسلمان ہیں تو آپ دیکھو یہ الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا کام کر کے دکھانا ہوگا ہمارے شہر میں ہم نے جس دن جوائن کیا تھا تین لوگ جوائن کیا تو اس میں ایک سردار سرجید سنگھ بھی ہیں تو یہ تو الزام لگانے کی بات ہے الزام کا جواب دینا نہیں کام کر کے دکھانا ہے لوگوں کو آپ کام کرتے چلیں اچھی کام کرتے چلیں لوگوں کو اپنے ساتھ جڑتے چلیں سارے لوگ مل جل کر بہترین ٹیم بنتی چلے جائے گی اور جو لوگ بول رہے ہیں اس طرح کی باتیں ان کی بات اپنے آپ اڑ جائے گی اس کو کچھ سچا ہی نہیں ہوگا ڈیسن کیا ہے کیا ٹارگیٹ ہے کین مدو پر چناؤں دیں گے مدو کیا رہے گا ہر کوئی آتے ہیں ادھر بتائیں گے ہم روڈ پر لڑ رہے ہیں نلی پر لڑ رہے ہیں بھائی گھر پہ بھی لوگ ہوئی خود گھر میں خرابی ہے دوسرے کا بتا رہے ہیں کہ ہم روڈ بنا دیں گے ہر کوئی یہی بات بولا چلا ہمارا کچھ بھی کہنا نہیں ہے ہمارا ساتھ سترا کہنا ہے کہ جو ہمیں کام ملے گا ہم اس کو یہ منداری سے کریں اور انساء اللہ کر کے بھی دکھائیں گے بہت ساری سمسیہ ہیں جیسے کی مان لو روڈ نالی تو سب ہی بات کر رہے ہیں ہمارا ایجو کیسان ہے اگر مان لو کوئی بچے کو ایجو کیسان نہیں مل رہا اس کو ایجو کیسان دلانا ہے آج ہمارے پاس پاور نہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جو پاور آئے گا تو ہم کر کے بھی دکھائیں گے بڑے لوگ ہیں جن کے گھر میں وہ ان کا پرنسان آنا چاہی وہ بھی نہیں آ رہا اس کے لئے بھی لڑکے دکھائیں گے انساء اللہ کچھ لنگڑے لولے ہے کچھ بھی ہے پاہیج ہے تو اس کے ہلف کرنا ہے اس کے لئے بھی کام کریں گے انساء اللہ دیکھیں آج تو اویسی صاحب کو بچہ بچہ جانتا ہے بسرتے ان کو سمجھ نہیں پا رہا کیوں لڑائی کس لئے لڑ رہے ہیں وہ لڑ رہے ہیں دلی دبلے کچھلے کیلئے کمجور کیلئے جو کمجور کیلئے لڑتا ہوں اسے بولتے ہیں طاقتور جو طاقتور کے ساتھ لڑتا ہے نا اسے طاقتور نہیں کہتے جو کمجور کا ساتھ دے تو وہ ہی اصل طاقتور ہوتا ہے تو اویسی صاحب بلچہ رویسی صاحب جو ہیں وہ آج وہ کمجوروں کے ساتھ دے رہے ہیں اسی لئے لوگ ان کو بدنام کرنے پر تولے ہوئے طاقتور لوگ سمجھیں دلی دبلے کچھلے ہندو مسلمان ان کے نام ان کے موہ پر سب میں آئی نہیں ہے رہ سوال ہندو مسلمان کا راج نیتی تو دیکھئے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو کمجور ثابت کیا جاتا ہے اس لئے وہ کہیں نہ کہیں آواز اٹھاتے ہیں اور ہر دھرم کو لوگ اپنے اپنے جات کو وہ کہیں نہ کہیں نام لیتے ہیں تو اسے ہندو مسلمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے سمجھے نا ہر جگہ ہر جگہ کسانوں کا اندولن میں ہر جگہ وہ ساتھ دیتے ہیں ہم یہ بتائے نا بھائی کہ کون سا ایسا معاملہ ہے جن پہ وہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں کیا مسلمانوں کا کھلی آواز اٹھاتے ہیں بلشٹر اویسی صاحب کیا مندر میں دس لکھ روپے کا چندہ نہیں دیئے کیا اویسی صاحب تلنگانہ میں کیا مندر نہیں بنوائے اویسی صاحب کس طرح بات کرتے ہیں آپ لوگ ہم ہندوستان کا ہم ہر جنتہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ اچھے لوگ اب ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کا ون سائیڈ ایک طرف سے بھوٹ بننے جا رہا ہے تو اب کیا ہوگا اس میں جو جن کو دیا جاتا سرکولر پارٹی سمجھ کے ہم لوگ جو دیتے تھے بھوٹ تو اب وہ ایک چال کھیل رہی ہے کہ اب ایسے کر کے بھاکا دو برگلا دو مسلمان تو ایسے بھی بھیر بھےڑ بھکری ہے جس کو بول دیتا ہر چلو ایک جانور کو سکھیت دیا اس کا پیچھے پچاس جانور چل دیئے تو اسی طرح کے ساتھ مسلمان کو سمجھ لیں سرکولر پارٹی لیو تو اب ہم بتا دیتے ہیں سرکولر پارٹی لوگ کو کہ اب ہماری بھی ایک پارٹی ہے ہماری بھی ایک ٹیم ہے اب بلشٹر اویسی صاحب ہمارے لیڈر ہے اور ہم ایسا رہیں گے انشاءاللہ رحمان اگر آپ دلک دبے کچھ لوگ کی آواز ہے تو پارٹی مسلمین نام کیوں رکھے اس کو ہٹا کے دوسرا نام چوز کر لیے پسند کر لیے دیکھئے یہ تو دادا پر دادا ان کے رکھے تھے اور یہ نام سے کچھ بنتا بگڑتا نہیں اتحاد المسلمین ہی کیوں ہے اس کا جواب یہ ہے دیکھو بھائی نام سے کچھ نہیں ہوتا اچھا ہم اپنا نام اگر کر لیں کچھ بھی نام نہ کر لیں اس سے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ایک انسان تو رہیں گے ہر ایک آدمی ایک انسان ہے انسان ہی انسان کا درست سمجھ سکتا ہے دو انسان ہی نہیں اس سے غلط میں سے جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی پارٹی اچھا ایک بہ بتاؤ رسس سے کیسے پتا چل جا رہا ہے کہ ہندو کی پارٹی یا خندوں کے لئے سنگٹن کے لئے کام کر رہی ایک نام ہے کومن نام اس سے کچھ نہیں ہوتا آپ کے کام سے ہوتا ہے آپ کے بیک گراؤن میں کیا میسیج دے رہے ہیں آپ لوگوں تک کیا پہنچا رہے ہیں اس سے ہوتا ہے آپ کا کام کیا ہے آپ کام کر کے کیا دکھا رہے ہیں آپ بتاؤ اسی دن ہو ایسی بیس سال سال کا بہترین چہرہ ہے آپ بتاؤ کون سا الزام ان کے پر انہوں نے کون تک اس کوری کر لیا کون سا چوری کر لیا کون سا ڈکیتی کیا ایسا تو کچھ نہیں ہے ایک بہترین چہرہ ہے ایک بہترین leadership ہے لوگ اسی لئے تو چڑھتے ہیں ان سے کہ ایک بہترین چہرہ ہے اس کو لوگوں میں جتنا پہنبت مل رہا ہے لوگ جتنا تیجی سے ان سے جڑ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں بس اسی سے لوگ چڑھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ باتوں کا جواب دے کے کوئی فائدہ نہیں بس کام کرتے جاؤ اس سب باتوں کا کوئی بس کام کریں گے ماحول بنتا چلا جائے گا آپ دیکھنا ماحول اسنا بہترین بن رہا ہے ہمارے شہر میں بھی آپ دیکھنا اس کا رضل بہت جلدی دیکھنے کو ملے گا